اسلام علیکم اولف یو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آج کی میری اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت زبردست برائیڈل میک اپلوک جو ہے وہ شیئر کرنے والی ہوں ٹھیک ہے جی اس میں میں نے جو ابھی ڈریس پہنا ہوا ہے یہ مجھے سپونسر کیا ہے ایم سی بی باتیک نے اگر آپ ہی اسی ڈریس کو یایسی طرح کے مزیز ڈیزائن ڈریسز کو پرچیز کرنا چاہتے ہو تو سکرین پر آپ کو نمبر نظر آ رہا ہوگا آپ اس نمبر پر کنٹیکٹ کر کے اس طرح کے ڈیزائن ڈریسز جو ہے وہ منگوا سکتے ہو ٹھیک ہے جی تو ابھی ہم چلتے ہیں اپنے میک اپ کی طرف آج کے اس میک اپ لوگ کو اچیف کرنے کے لیے میں نے جو ہے وہ ڈیفرنٹ برینڈز کی پروڈکٹس ہیں وہ یوز کی ہیں سب سے پہلے ہم اپنی آئیبروز کو ڈراؤ کریں گے اور آئیبروز کو ڈراؤ کرنے کے لیے میں مسارت مصبا کا آئیبرو پیلٹ ڈیوز کر رہی ہوں جس میں سے میں نے لائٹ برون والا کلر سیلیکٹ کیا ہے اپنے آئیبروز کو فل اپ کرنے کے لیے ٹھیک ہے جی آئیبروز کو فل اپ کریں گے ہم اس کلر کے ساتھ بہت اچھے سے شیف ڈراؤ کریں گے ہم اس کی کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ میری آئیبروز جو ہے وہ بہت زیادہ لائٹ ہیں دیٹس وائے مجھے جو ہے وہ پروپر وے میں شیف جو ہے وہ ڈراؤ کرنے پڑتی ہے جن کے آئیبروز بہت زیادہ شاپ ہوتی ہیں تو انہیں اتنی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ سیپر سے جو ہے ایک شیف ڈراؤ کریں ٹھیک ہے جی اس کے بعد میں نے سٹک لی ہے اس کے ساتھ میں اپنے آئی کے اوپر اور آئی کے نیچے اچھے سپلائے کروں گی اپنے ڈرک سرکلز کو ہائٹ کرنے کے لیے اس کے بعد میں کنسیلر اپلائے کروں گی آپ ڈرک کنسیلر بھی اپلائے کر سکتے ہو لیکن مجھے بالکل ایک پل چاہیے تھی سکین اپنے آئیز کا جو ایریا ہے وہ اپنے سکین جیسا درٹس وائے میں نے جو ہے وہ ہلکی سٹک بھی پہلے لگا لی ہے اس کے بعد میں نے لیا ہے بگ کور کا کنسیلر اس کے ساتھ میں اپنے آئی بروز کو نیٹ کروں گی آئی بروز کو نیچے سے اور اوپر سے بہت اچھے سے نیٹ کر دوں گی ٹھیک ہے جی تاکہ میری جو آئی برو ہے وہ سوری میری جو آئی لیڈ ہے وہ بہت لیک بیس جو ہے وہ اچھی بنے اور میں اس کے بعد جو بھی کلر لگا ہوں وہ پرومیننٹ نظر آئے ٹھیک ہے پیگمنٹڈ نظر آئے جدے زیادہ آپ کی آئی بروز جہاں وہ سمودھ ہوگی اتنا ہی زیادہ آپ کا جو آئی کا پارٹ ہے وہ آپ کو پگمنٹڈ نظر آئے گا ٹھیک ہے جی تو بہت اچھے سے بلینڈ آؤٹ کرنے کے بعد میں کوئی بھی بیوٹی بلینڈر لے لیں آپ آپ سپنچو والا بیوٹی بلینڈر لے لو آپ برش والا بیوٹی بلینڈر لے لو یا پھر آپ فنگر کے مدد سے بھی بلینڈ کر سکتے ہو آپ نے اپنی آئی کے اوپر والی جو یہ کنسیلر آپ نے لگایا ہے اس کو آپ نے ٹیپ ٹیپ کر کے بہت اچھے سے بلینڈ آؤٹ کر دینا ہے تاکہ آپ کا جو یہ کنسیلر ہے یہ بلکل بلینڈ ہو جائے ٹھیک ہے جی بہت اچھے سے بلینڈ کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے ہم لائک فیس پاورڈر کی مدد سے یا پریس پاورڈر کی مدد سے اس کو بہت اچھے سے فکس کر لیں گے اور فکس کرنے کے بعد ہمیں اپنے آئی کی کرنے ہیں کنٹورنگ کنٹورنگ کرنے کے لیے میں کرسین کا 3 نمبر پیلٹیوز کر رہی ہوں اس کے ساتھ میں اپنے آئی کی کنٹورنگ کروں گے کنٹورنگ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے آپ کی آئی اس کو ڈپس دینے کے لیے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ نے آئی کے کس ایریا میں کون سا کلر اپلائے کرنا ہے بہت اچھے سے بلینڈڈ لک میں کنٹورنگ کرنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے میں نے لیا ہے جی گرین کلر آپ یہ ڈس گرین کلر ہے مطلب ویلوٹ گرین کلر ہے یہ آپ کسی بھی ایش ایڈو پیلٹ میں سے لے سکتے ہیں اور بھی میں اس کو اپنے فنگر کی مدد سے اپنے آئی لیڈ پر اپلائے کر رہی ہوں ٹھیک ہے آپ برش بھی اس کے ساتھ اور آپ اپنی فنگر بھی اس کر سکتے ہو میں آئی لیڈ پر کلر جو ہے وہ برش کی مدد سے نہیں اپلائے کرتی میں موسیلی اپنے فنگر ہی use کرتی ہوں اگر آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھتے آ رہے ہو سٹارٹ سے تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ میں آئی لیڈ پر جو ہے وہ فنگر use کرتی ہوں کلر اپلائے کرنے کے لیے تو بہت اچھے سے اس کو اپلائے کرنے کے بعد کیا کرنا ہے ہمیں کوئی بھی ڈاک براؤن کلر لے لینا ہے اور اس کے ساتھ میں نے بہت ہی اچھی طرح سے اس گرین کلر کے کور کورنرز کو بلینڈ اوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ ایسا لگے کہ کلر میں سے کلر نکل رہا ہے بلکہ ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ کلر جو ہے وہ الہدہ الہدہ پڑا ہوا ہے بہت اچھے سے اس کے کورنرز کو بلینڈ کرنا ہے بہت سوفٹ ہاتھوں کی مدد سے اس طرح کہ آپ کا جو کلر ہے وہ بلینڈ ہو یوں نہیں کہ آپ کا جو کلر ہے وہ اٹھ جائے وہاں سے اتنی زور سے برش کو آپ نے رب نہیں کرنا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لینا ہے ہائی لائٹر میں use کر رہی ہوں گ برینی کا ہائی لائٹر اس کے ساتھ میں اپنے برو بو نیریا کو اور اس کے علاوہ اپنے ٹیئر ڈوٹ کو ہائی لائٹ کروں گی آئی کے نیچے جو ہے میں نے سب سے پہلے بلیک کلر لگایا ہے اپنے لرڈ لیش لائن کے ساتھ ساتھ اور اس کو میں وہی گرین کلر جو میں نے آئے کے اوپر لگایا تھا اسی گرین کلر کی مدد سے آئی کے نیچے جو ہے اس کو اچھی طرح سے بلینڈ آؤٹ کر دوں گی جیسا کہ ابھی آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے ج میں نے لیا ہے سٹیج لائن کی وائٹ کلر کی سٹک اور اس کو میں جو ہے وہ اپنے آئے کے اندر اپلائے کر رہی ہوں کیونکہ یہ بہت زیادہ پگمنٹڈ ہے تو بہت اچھی لگتی ہے آئی میں لگنے کے بعد اس کے بعد میں نے لیا ہے جی کاشیز کا آئی لائنر واتر پروف لائنر ہے تو برائیڈل کے لیے بہت زیادہ زبرزست ہے اس کے ساتھ میں ایک ونگ لوک میں لائنر لوک جو ہے وہ اچھیف کروں گی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ برائیڈل کو ونگ لوک میں لائنر جو ہے وہ لگا ہ اچھا لگتا ہے ہاں لیکن اگر آپ کی آئیز ہیں وہ بہت زیادہ پوفنگ ہیں تو آپ کسی صورت بھی ونگ لوک میں لائنر جو ہے وہ نہیں لگاؤ گے باریک سے لائنر لگاؤ گے در سوائے آپ ٹھیک ہے جی پھر یہ ہے کہ بہت اچھے سے لائنر لگانے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں سب سے پہلے اپنی والی آئی لائشز کو جو ہے وہ مسکارا پلائے کرنا ہے مطلب اگر آپ فیک لائشز لگا رہے ہو تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گی کہ آپ پہلے اپنی لائشز کو مسکارا لگ شکر جو ہے اس کے لئے میں یوز 벌وں گا سیوانہ کا د sais مسکارا اس کے ساتھ میں لائشز کو مزنربی کیا رہا اس کے لئے سเคرہے ہوئے سیوانہ کا دبل لیش مسکارا اس کے ساتھ میں اپنی لائشز کو بہت اچھا فیک لائشز دیں گی اچھا دша فیک لائشز میں نے یوز کی ہیں سوری لیشز میں نے یوز کی ہیں لیشز اور لیشز جو ہیں وہ 3D ہیں جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ بیڈلز کو 3D لیشز ہی لگتی ہیں تو میں نے وہی لیشز جو ہیں وہ یوز کی ہیں اس کے بعد میک اپ جو ہے وہ ہمارا آئیز کا کمپلیٹ ہو چکہ ہے ہم نے اپنے فیس پر لگانا ہے اچھا سب پرائمر اور پورے فیس پر اچھے سے پرائمر اپلائے کرنے کے بعد میں نے یوز کی ہے مسارت مصبا کی فاؤنڈیشن اس کے میں نے دو نمبر لیے ہیں ایک ہے ایوری اور ایک ہے نیوڈ ایوری اگر میں جسٹ یوز کرتی تو وہ میرے لیے بہت زیادہ فیر ہو جانا تھا اور نیوڈ سے جو ہے وہ نارمل سکن ٹون لگنی تھی that's why میں نے ان دونوں کو مکس کر لیا ہے ساکہ میں اپنی سکن ٹون سے ون ٹو ٹون لائٹر جو ہے وہ جا سکوں ٹھیک ہے جی تو بہت اچھے سے میں نے بیوٹی بلندر کی مدد سے بلند کر کے ٹیپ ٹیپ کر کے میں نے اس کو اپنے پورے فیس پر ایبزورب کر لینا ہے جب تک ایبزورب نہیں ہوتی میں اس کو ٹیپ ٹیپ کرتی رہوں گی اس کے بعد میں نے سویٹ ٹچ کا بسک جو ہے وہ پریس پاوڈر لیا ہے اور اس کو میں سوف ٹچ کے سپنج کے مدد سے اپنے پورے فیس پر اپلائے کروں گی کیوں یوز کر رہی ہوں میں یہ یوز کر رہی ہوں اپنی بیس کو فکس کرنے کے لیے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ فانڈیشن کے بعد آپ کو بیس کو فکس کرنا ہی ہوتا ہے اگر آپ بیس کو فکس نہیں کرتے تو جب جب آپ کے فیس پر فنگر لگے گی یا آپ کو سویٹنگ کا پرابلم ہے تو آپ کے فیس سے بیس جو ہے وہ سکپ ہوگی تو اگر آپ اپنی بیس کو اچھے سے فکس کر لیتے ہو تو آپ کے بیس جو ہے وہ اڑی ہوئی نہیں لگے گی بہت اچھے سے بیس کو پورے فیس پر فکس ٹڑنے کے بعد میں لینے والی ہو کرشین کا کنٹور پیلٹ 3 نمبر روسی میں نے لائٹ والا کلر لیا ہے اس کے ساتھ میں اپنی نوز کو بہت اچھے سے کنٹور کروں گی آپ کو بتایا کہ نوز کو کنٹور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اپنی نوز کو پتلہ دکھانے کے لیے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ میری جو نوز ہے وہ بہت زیادہ پتلی نہیں ہے تو ہم اس کو کنٹور کلر کے مدد سے باریک بنائیں گے شیب دیں گے اس کو اس کے علاوہ اپنی جو آلائن کو اس کے ساتھ کنٹور کریں گے اپنے چیکس کو اس کے ساتھ ہم کنٹور کریں گے جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ میرا فیس جو ہے وہ گول ہے تو اس کو ہم نے کنٹورنگ کی مدد سے ہی جو ہے وہ تھوڑا سا سمارٹ دکھانا ہے ٹھیک ہے جی تو ابھی یہ بہت زیادہ میں کنٹورنگ نہیں کر رہی اپنے فیس پر کیونکہ مجھے بہت زیادہ کنٹورنگ نہیں پسند سوفٹ سا لکھ ہم کریئٹ کریں گے بہت زیادہ ہارش قسم کے گلرز ہم نہیں لگائیں گے اپنے فیس پر تو اگر آپ کو کنٹورنگ بہت زیادہ پسند ہے تو آپ بہت زیادہ کنٹورنگ کر سکتے اوٹس اپ ٹو یو کہ آپ کیا لائک کرتے ہو بہت اچھے سا کنٹورنگ کرنے کے بعد میں نے لیا ہے جی کرسین کا بلشن پیلٹ اس میں سے میں نے پنک کلے لیا ہے اپنے چیکس کو بلش کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ میں برشیوز کر رہی ہوں بیوٹی فیب آمنا کا ایپل فور میں بلشن میں نے پلائی کیا ہے اس کے بعد میں نے لیا ہے گبرینی کا میٹ ریڈ لپ گلوز اس سے پہلے آپ اپنے لپس پر لپ بام لگا لیں تاکہ آپ کے جو لپس ہیں وہ لائک بہت زیادہ ڈرائے نہ لگے کٹے پھٹے نہ لگے تو ان سب کے بعد لاس پر ہمارا رہ گیا ہائی لائٹر میں گبرینی کا یوز کر رہی ہوں اس کے ساتھ میں اپنے پورے فیس پر اپنے بریج آف دا نوز پر اپنے فور ہیڈ پر اپنے چیکس پر اپنے لپس پر اپنے چین پر جہاں جہاں ہمیں ضرورت ہے ہم اس کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کریں گے اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا میک اپ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے اب آپ لوگ نے مجھے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آج کا میک اپ آپ لوگوں کو کیسا لگا اور نیکس آپ کس ٹاپک پر ویڈیوز جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہو آج کی ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے ضرور بتائے گا اگر آپ اس ڈریس کو پرچیز کرنا چاہتے ہو تو سکرین پر آپ کو نمبر نظر آ رہا ہوگا اس نمبر پر کنٹک کر کے آپ اس ڈریس کو آرڈر پر مانگوا سکتے ہو ٹھیک ہے جی ابھی اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں کونے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ